بہت مشکل سلیبس نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کے ریزلٹس دیکھیں تو ریزلٹس میں صورتحال بڑی عجیب سی بنتی ہے یہ بھی تھگ گیا ہے اس کا سلیبس اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم پچھلے سالوں کے لئے اگزامینیشن کی ریزلٹس کی انیلیسز دیکھیں تو ایوریج سملے ہیں کہ 35 سے 36% لوگ پاس ہوتے ہیں یہ پچھلے سات اٹیمٹس میں بات کر رہا ہوں اس میں ایک آٹم 2021 میں 46% آیا تھا وہ ایکسپشنل صورتحال تھی باقی ایوریج یہ 31 سے لے کے 38-9 تک جا رہے ہیں ایوریج اگر ہم دیکھیں تو 35 یا 36% اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس میں ریزنز کیا ہے پہلے وہ سمجھ آ جائیں تو پھر اس کے بعد اس کو دیکھنا در آسان ہو جاتا ہے اب اس میں جو ہم دیکھتے ہیں میچر جن چیزوں کو ایگزامینرز کمنٹس آپ جانتے ہیں کہ ایگزامینرز جو ہے اپنے ریزلٹ کے بعد اس پر کمنٹس اپنے دیتے ہیں اس ریزلٹ کی بیس پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ سیلیکٹیو سٹڈی ہوتی ہے پورا سلیبس کور نہیں ہوتا سیلیکٹیو کہ دیکھا جی کون سی چیپٹر ٹیسٹ ہو رہے ہیں ذرا اس کی طرف زیادت ہو جو دے دی باقی چھوڑ دی ہے 2 لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف تی ریکوائرمنٹس آف تی قویسچن سارا کچھ آتا ہے لیکن جب قویسچن دیکھتے ہیں تو اس کو پورا سمجھے بغیر اسے اٹیمٹ کرنا شکر دیتی ہے مثال کے طور پر اس نے ایک پٹیکلر پارٹ پوچھا ہے آپ کو وہ ٹاپک سارے کا سارا آتا ہے آپ سارے کا سارا اس پر لکھ چھوڑ دی ریکوائرمنٹ آف تی قویسچن سمجھے بغیر جب اٹیمٹ ہوتا ہے تو اس کا پہلی چیز میرے جیسے اگزامینر ہو تو پورا قویسچن وڑا دیتا ہے کیونکہ جو پوچھا گیا اتنا ہی جواب ہونا چاہیے اور شروع میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ جی اگر آپ شروع کی ڈاکومنٹ دیکھیں جس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جواب جو ہے وہ پریسائیز ہونا چاہیے ریلیونٹ ہونا چاہیے اچھا اگر بہت ہی لینیٹ قسم کا ایکزامینر ہو کہتے ہیں چلو یار اس بچے نے یہ بیچ میں یہ تو ٹھیک لکھ دیا اس کی نمبر دے دو باقی کیا ہوگا باقی وقس آیا ہوگا اور وہاں وقس آیا کرنا چاہیے یہ سب سے بڑا چورہ میں ٹھیک پروڈیوسنگ ایر ریلیونٹ ورکنگز دیر بائی کریٹنگ ٹائم کنسٹینٹ ایر ریلیونٹ ضرورت ہی نہیں ہے مثال کے طور پہ فوری پچھلے اٹیمٹ میں دیکھ رہا تھا میں کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی کیوں اس پہ لکھا ہوئے کہ وہ ریزیڈنٹ آئیے جی آئیے تو مطلب یہ ہے کہ جو ایر ریلیونٹ چیزیں ہیں ان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے سارا کچھ آتا ہے لکھ نہیں پا رہے صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر رہے جس طریقے سے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہا تو یہ اس نے بتایا یہ دو ہزار انیس کے آٹم میں آگے چل کے پھر یہ کہتا ہے ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ریزیلٹ جو تھرٹی سکس پرسنٹ ایبریج ہے تھرٹی فائب سے تھرٹی سکس وہ کیوں ہیں اور یہ ہم دیکھ کس لیے رہے ہیں اور کہاں سے رہے ہیں ایک تو ایگزامینر کمنٹ سے اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرے خیال میں یہ سلیبس لینٹھی نہیں ہے سبجیکٹ مشکل نہیں ہے صرف اگر ہمیں پتا چل جائے کہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بنا پر ہم فیل ہوتے ہیں تو پھر جان بکشی ہو سکتے ہیں اور بندہ پہلی دفعہ اس سے جان چھوڑا سکتے ہیں ٹھیک پھر آگے پھر وہی بات کر رہے ہیں اگلی ایٹرمٹ میں یہی کہہ رہے ہیں اگلی ایٹرمٹ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سلیکٹی سٹڈی کرتے ہیں پور نالج ہے پور پریزنٹیشن ہے پھر اگلے میں کیا کہتے ہیں کہ جی انڈر پرفیمنٹس کین بی اٹریبیٹی ٹو لیک آف پور انڈرسٹینڈنگ آف دی لاؤ دو تو روٹ لرننگ وچ ریزلٹڈ ان فیلیر ٹو اپلائی نالج اینڈ پریکٹیکل سینیار پھر وہی بات کر رہے ہیں جن کے اگر ہم دیکھیں ذرا آخری دیکھتے ہیں جس کا انہوں نے ابھی تک جو دی آٹم ٹو تھازن ٹونٹی ٹو سپرینگ کا تو ابھی آنا ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں The overall performance in this session has slightly improved 38% آئی تھی پچھلی 31% تھی Below average performances were observed in theory based questions which show poor writing skills of the examinees questions were attempted without paying attention to the requirements and wording of the questions یہ بار بار examiner کہہ رہے ہیں کہ question کو سمجھے بغیر ہم اس کو answer کر رہے ہیں تو main چیز کیا ہے کہ number one تو یہ ہے کہ ہم نے complete اور comprehensive study کرنی ٹھیک ہے جی number one یہ اچھا اس میں لازمی نہیں کہ آپ ایک ایک section پہ اتنی ہی توجہ دیں جیتنی کسی اور پہ دے رہے ہیں definitely بعض areas ایسے ہوتے ہیں جس پہ زیادہ محنت کی ضرورت ہے بعض ایسے ہیں جسے آپ صرف یاد کر لیں اور memory میں رکھ لیں تو آپ کے کام آ سکتا ہے لیکن چھوڑنا کچھ نہیں number two attempt past papers ساتھ ساتھ دیکھیں اچھا ہر دفعہ وہی سوال نہیں آئے گا ہر دفعہ سوال چینج ہوگا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے صرف چیز یہ ہے کہ آپ پہلے study کر رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں question کیا تھا اسے attempt کریں گے اور پھر اسے دیکھیں کہ آئی کیا آپ کے solution کے ساتھ کیا چیز بن رہی ہے کہاں کوئی lacking ہے کہاں کوئی مسئلہ بن رہی ہے اور پھر ایک اور چیز میں جو as a student کرتا تھا اور بعد میں کہتا ہوں کہ prepare your own short notes normally ہم کیا کرتے ہیں کہ کتاب کے اوپر ہی highlighter سے یا pen سے یا underline کر کے کچھ important points سے رہدہ کر لیتے ہیں اس کی ضرورت کہاں بڑھتی ہے revise کرنے کے لیے کیونکہ revision کے لیے time تھوڑا ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ بار اگر آپ کرنے تو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ نے وہ highlight کیا ہوا نیچے چیزیں لکھوئی ہیں یا کوئی اور کام کیا ہوا ہے تو جب آپ پڑھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں آتے ہیں یاد میں اس باقی کو بھی پڑھ لوں یہ بھی دیکھ لوں یہ بھی دیکھ لوں تو آپ کی توجہ پھر detailed study کی طرف چلی جاتی ہے وہ revision کی طرف نہیں رہتی اچھا آپ کو پورے کا پورا syllabus exact پتا ہونا چاہیے کہ syllabus میں ہے کیا اور اس کو کیسے اپروش کرنے اب اس کے لیے آپ کے لیول پہ جو bare acts ہیں acts یا ordinances وہ آپ کے syllabus میں نہیں ہے اسے پڑھنا syllabus میں نہیں ہے لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کو دیکھیں ضرور اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کے یہ text آگے چل کے advance level پہ جب جانے آپ نے تو وہاں تو انہوں نے کتاب آپ کو کہنی بھی ہے کہ یہ کتاب لے کے آؤ امتحان میں لے کے جانے ہے آپ نے bare act your ordinance اگر آپ اس کے پڑھنے کے عادی نہ ہوں تو پھر وقت کے ساتھ دکت ہوگی اس کا مطلب یہ کہ آپ کو تھوڑا بہت اس کا امتحان یہ کیف لیول کا امتحان پاس کرنے کے لیے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور جب ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم اسے چھوڑی دیتے ہیں یہ بھی ایک فینامینا ٹھیک ہے نا لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اسے اپنے سسٹم پہ رکھیں اور جب کبھی سیکشن پڑھیں تو اسے ایک نظر ضرور دیکھ لیں کہ اس کا فارمیشن کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی گریفت اس پہ ہوگی میں بزاتے خود ایز اسٹونٹ میں نے اس سبجیکٹ کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی آج میں اس سبجیکٹ کی بناب پہ پاکستان میں جانا جاتا ہوں ہوا کیا کہ جب میں نے نوکری کی تو وہاں ضرورت پڑھی اس کی اور ایک اور سبجیکٹ آئے گا جو کارپل لا کے نام سے اوپر سی فیپ لیول پہ آئے گا بنیادی طور پہ آپ کو تین سبجیکٹس کی ضرورت ہے اچھے اکاؤنٹنٹ کو تین سبجیکٹس کی ضرورت ہے فنانشل منیجمنٹ اس کے لیے پھر آپ کو ریپورٹنگ دوسری تیسے یہ سارے آئیٹم پڑھائے جاتے ہیں منیجمنٹ بھی آپ کی کاسٹ آکاونٹنگ جا جائے گی کہ فنانشل منیجمنٹ ٹیکسیشن اور کارپل لاس اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تب بھی اس کی ضرورت ہے اور اگر آپ نے نوکری کرنی ہے تب بھی اس کی ضرورت ہے اور مجھے پتا چلا تھا نوکری کرنے کے بعد ٹھیک ہے اور پھر اس کو ڈیٹیل سے پڑھا اور جب بھی آپ نے کرنا ہے جب پیکٹس میں جانا ہے آپ نے تو پھر آپ کو یہ میری یا کسی اور کی ٹیکس بک سے واسطہ نہیں پڑھنا پھر آپ کو انہی قوانی سے واسطہ پڑھنا ہے تو اس کو سمجھنے کی ایک ہلکی سی اٹیمٹ اس لیول پہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن امتحان پاس کرنے کے لیے ضرور ہی نہیں ہے اب تین سیگمنٹس آپ کے سلیورز کے جنو ایٹرز ہیں جس میں میں نے کہا کہ کنسٹوشن ہے ٹائپس آف ٹیکسیز ہے ان کی اہمیت کیا ہے کوڈ آف ایتکس کیا ہے کوڈ آف ایتکس بھی سارا آپ کے سلیورز میں نہیں ہے کنسٹوشن بھی سارا آپ کے سلیورز میں نہیں ہے بڑا تھوڑا سا پارٹ ہے کنسٹوشن کا جس میں فنانچل میٹرز کی قانون سازی کیسے ہوتی ہے تو انشاءاللہ دیکھیں گے اور یہ چونکہ بہت لنٹھی نہیں ہے اسے میں نے بلکل اینڈ پہ رکھا ہوا سب سے آخر میں ہم اس کو پڑھیں گے کیوری کا پورشن ہے اس وقت پڑھا ہوگا تھوڑا سا یاد بھی رہے گا اور اس وقت تھوڑی سی اٹیمٹ کریں گے تو آسانی سے آپ اسے کر سکتے ہیں then income tax ہے ہم نے دیکھا ہے income tax زیادہ پورشن سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ آف یور سلیورز is income tax تو پھر اس کو دیکھیں کنسٹوشنل پرویئنس پہ بھی اگر ہم جاتے ہیں تو بڑے تھوڑے سی آرٹیکلز ہیں بنیادی طور پہ تو ICAP's code of ethics کا ایک چھوٹا سا part ہے جو آپ کے سلیورز میں لیکن ہم FBR کا بھی code of ethics ساتھ پڑھ لیں گے وہ بھی کوئی لنٹھی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ دو نہیں تو تین سفے ہو جائیں گے لیکن اس سے آپ کو ان ساری باریکوں کی سمجھ آجائے گی کہ ہے کیا ہے ٹھیک ہے اور taxation system ہے objectives basic of taxation introduction to different taxation laws and history of the tax laws in Pakistan یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے بڑی detail سے دیکھنی ہے ٹھیک ہے اور پھر آ جانا ہے قانون پہ اور قانون پہ جب دیکھتے ہیں تو جو پہلا ہے that is basic کل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پوجیکٹر آویلیبل ہوگا تو اس کے لیے پھر آپ کو زیادہ دکت نہیں ہوگی اچھے یہ جو ہم نے ایکٹ اور آرڈینس پڑھا ہے یہ لکھا ہے اس کا فرق تو آپ جانتے ہیں نا بتائیے جی اینیون ایک پائٹنٹ میں آتی ہے آرڈینس پڑھنے 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 ان کی لائف کیا کیا والے سے ہاں جی اور کوئی اس میں ایڈیا کمی کرنا چاہے اچھے وہ چیزیں جو تھوڑی سے اپنے پڑھی ह lázmmenی کے ڈیٹیل آپ کو پتاؤں ٹھیک ہے یا ڈیٹیل کے لیے تو ہم یہاں کھڑے ہیں جی آپ کچھ کرنا چاہاں دخل اچھے اس میں آرڈینس جو ہے نا جب پارلیمنٹ ایگزیسٹ کرتی ہو اچھا اوڈنس ہیڈ آف دی سٹیٹ جاری کرتے ہیں ہیڈ آف دی سٹیٹ جب صوبے کی بات ہوگی تو گورنر ہوگا ٹھیک ہے اور جب مرکز کی بات ہوگی تو پھر پریزیڈنٹ ہوگا سو آڈنس میں بھی ایشید بائی دی گورنر فر آنلی ای پرٹیکولر پورنس and by president for the whole country ٹھیک تو آڈنسی جب ایشیو ہوتے ہیں where parliament exists اور where parliament does not exist اگر پارلیمنٹ exist کرتی ہے تو اس کی life is one twenty days life one twenty days ٹھیک ہے ایک سو بیس دنوں کے بعد یہ آٹومیٹیکلی لیپس کر جائے گا آٹومیٹیکلی لیپس کر جائے گا اور پھر parliament کو اختیار حاصل ہے کہ اسے مزید میکسیمم one twenty days تک extend کر سکتی ہے ٹھیک ہے extendable maximum further one twenty days اور by national assembly ٹھیک ویسے parliament کسے کہتے ہیں جی ہاں جی اور کچھ غلط کہہ رہے ہیں ہاں جی ہاں وہ تو انہوں نے کہا دیے جب دونوں کہا دیے تھے آجہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا سرکاری نام کیا ہے بلکل صحیح کیا ہے یہ ہمارا آئینی نام اس کا مجلس سے شورہ ہے ٹھیک ہے اس کے ہیں president اپراوس ٹھیک ہے اور lower house یہ تین ملتے ہیں تو بنتے ہیں اسے آپ senate کہتے ہیں اور اسے آپ national assembly یہ تین ملتے ہیں تو پھر جا کے parliament بنتی ٹھیک جتنے بھی بل ہیں which are past بل تو آپ جانتے ہیں جو بھی قانونی تجاویز کسی کسی بھی assembly میں پیش کی جائیں انہیں بل کہتے ہیں اور جب وہ pass ہو جاتی ہیں then it becomes act لیکن act کب بنتے ہیں جب president اس پہ sign کر دیتا ہے اور یہ بھی جن میں رکھئے گا date of the act کیا ہوتی ہے جس دن president sign کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آئین کے مطابق جس دن وہ sign کرتا ہے اس دن date is taken as date of the date of the act ٹھیک ہے اس سے پہلے معمولی صاحب بتا دیتا ہوں کہ جب یہ pass ہوتے ہیں تو پھر president کو بھیج جاتے ہیں اس کے پاس پندرہ دن ہوتے ہیں پندرہ دن کے اندر یا مان لے یا واپس بھیج دے اور اعتراضات کر کے اور اگر پھر parliament pass کر لی تو دوسری دفعہ اسے واپس بھیجنے کا اختیار نہیں ٹھیک اور پھر اسے کرنا ہی کرنا ہوتے ہیں اچھا اب جس دن یہ pass ہوتا ہے from the parliament وہ date date of the act نہیں ہوتی مثال کے طور پہ recently ابھی جیسے اب mini budget کے نام سے ایک آپ نے پچھلے دن سنا تھا 23rd February کو اس پہ signature ہوئے آف دی پریزیڈنٹ وہ 18 تاریخ کو پاس ہوا تھا تو جس تاریخ کو پاس ہوگا وہ نہیں بلکہ جس تاریخ کو سائن ہو اچھا اگر parliament exist نہ کرتی ہو it is permanent just like an act جیسے مارشلہوں کے زمانے میں ہوتا ہے جیسے آپ کا آئی کیپ آرڈنس ہے 1961 ابھی تک آرڈنس ہی چلا رہے یہ ہم جو پڑھیں گے انکم ٹیکس آرڈنس 2001 لیکن ایک چیز ان میں رکھئے گا انتہان کے لیے وہ نہیں چاہیے لیکن آپ کی نولیج کیلئے ضروری ہے آرڈنس آرڈنس دیکھا دیکھا ہوئے یا نہیں بزنس لاز پڑھیں ہوں گے کانٹیکٹ ایکٹ یہ دیکھے ہوئے یا نہیں پاکستان میں رواج یہ ہے کہ جہاں سے قانون شروع ہوتا ہے سیکشن ون شروع ہوتی ہے اس کے اوپر ایک فکرہ لکھا ہوتا ہے یہ جس وقت پروجیکٹ آئے گا تو میں یہ ساری چیزیں آپ کو دکھا بھی اس فکرے کو کیا کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پری ایمبل اس میں اس قانون کا بنیادی مقصد بتایا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہم کر رہے ہیں سیکشن ون سے اوپر لکھا ہو ہے لیکن اس کی بیس پہ آپ کیس جیس سکتے کہ اس میں اوبجیکٹ دیا ہے اس کی بیس پہ آپ کوٹ میں چیلنج کر سکتے کہ یہ قانون یہ جو ٹیکس لگا ہے یہ ٹھیک لگا یا نہیں لگا کیونکہ اس میں بیسک چیز بتائی ہو اور اور پھر سیکشن ون جو سیکشن ون اچھا سیکشن اور سب سیکشن کیسے ہوتی ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا سیکشن جو ہے ون ٹو تھری سب سیکشن بریکٹ کے اندر ٹھیک ہے نہیں نہیں کہیں نہیں ہوگا پاکستان میں کسی قانون میں نہیں ملے گا یہ کتابوں مل جائے گا کتابوں میں تو میری مرضی ہے میں جیسے مرضی اس کی نمبر ہی کر لوں ٹھیک ہے جو پاکستان کی قوانین ہیں ان میں سیکشن سب سیکشن کلاز اور پھر سب کلاز اچھا یہ چند بڑی بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اس کے بغیر آپ قانون پڑھ نہیں پائیں گے اور نورمالی ہمارے ہیں یہ کلاس میں نہیں پڑھا ہی جاتی وہ سمجھ دیں کہ وقت ضائع کرنا ہے لیکن علم لاؤ کا علم یہی سے سٹارٹ ہوگا اگزام میں ٹیسٹ نہیں ہو لیکن علم کی بیس یہاں سے بنے گی اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا تو ہمارے ہیں کیسے ہیں بغیر بریکٹ کے وان ٹو ثری سیکشن وہ ہی وان ٹو ثری بریکٹ کے اندر سب سیکشن اچھا کلاس یہ چھوٹی رومن گنتی وان ٹو ثری ٹھیک ہے اور یہ اے اور بی اور سی یہ پیٹرن ہوگا اب فرض کریں کہ اس میں لکھاؤ کہ ٹو 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 سی ایسے ریفرنس دیا ہوگا اس کی ضرورت کیوں یہ نمبرنگ کی ضرورت کیوں کیوں کہ جب بھی کسی ایتھورٹی نے کوئی آپ پر ٹیکس لگانا ہے یا کوئی کام کہ یہ کریں اس نے کسی ایتھورٹی کی بیس پر کرنا اور وہ ایتھورٹی کہاں ہوگی قانون میں لکھی ہوگی یہ پیراگراف ہے یہ پیراگراف کی نمبرنگ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو جیسے وہ آپ کا اڈریس نہیں ہوتا کہ فلان صاحب مکان نمبر فلان گلی نمبر فلان مال فلان شہر فلان اور صوبہ اور ملک یہ وہ یہ جانا کس پہ اس بندے تک اور یہاں ہے ہماری سب کلاز سی اور اور یہ کہاں پہ ہے سب سیکشن فائی میں اور سب سیکشن فائی کہاں پہ ہے سیکشن دو دیس اس دی پیٹرن جس طریقے سے آپ اس پٹیکلر پیراگراف پہ پہنچیں گے جس کو ریفر کر رہے ٹھیک اچھا اسی طریقے سے کچھ پیراگراف میں نے کہا نعملی بغیر نمبرنگ کے نہیں ملیں گے لیکن کچھ پیراگراف نمبرنگ کے بغیر ملیں گے وہ سٹارٹ ہوں گے پروائیڈی ڈیٹ اس سے سٹارٹ ہوں گے اور یہ کسی سیکشن سب سیکشن کلاس یا سب کلاس کے نیچے لکھی ہوں گے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں شرط یہ کہ اگر یہ کام کریں تو اس کے لئے ٹیکنیکل ٹرم استعمال ہوتی ہے پروائیزو ٹھیک ہے پروائیزو اور اگر ایک سے زیادہ شرائط ہوں تو پھر کیا کہتے ہیں پروائیڈ فردر ڈیٹ اس طرح اور جب ٹیکنیکل لئے ہم بات کرتے ہیں تو پہلے کو فرس پروائیزو اور دوسرے کو سیکنڈ پروائیزو کہتے ہیں تو پروائیزو یا پرویزو بھی اس کو لوگ پڑتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ٹھیکن تو یہ کسی بھی سیکشن سب سیکشن کلاس یا سب کلاس کے تحت ہو سکتا ہے اس کے نیچے ایک کنڈیشن دی ہوگی اور وہ بغیر نمبر کے ہوتی ٹھیک ہوگی اچھا اب سیکشن ون پاکستان میں جتنے قوانین ہیں ان کی سیکشن ون جو ہے وہ تین چیزوں کو ڈیل کرتی ہے تین چیزوں اس کا مطا اس کی تین سب سیکشن ہوں گی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نیم آفتی لا سرکاری طور پہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس کا نام ہے انکم ٹیکس آرڈیننس فورٹی نائنس آف ٹو تھازن ون ٹو تھازن ون یہ اس کا سرکاری نام ٹھیک ہے لیکن یہاں کیا لکھا ہوا ہے سیکشن ون کی سب سیکشن ون میں دس آرڈیننس می بی کارٹ می بی کارٹ دی انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھازن ون آسانی کے لیے یعنی کہ اصل عدالتوں میں جب لکھا جائے گا تو یہ لکھا جائے گا لیکن ایک دفعہ لکھنے کے بعد پھر یہ اس پہ آ جائیں گے تو نیم آفتی لا اس قانون کا نام کیا ہے تو اپلیکی بیلیٹی آفتی لا کہ یہ قانون کن پہ اپلائی ہوگا اور انکم ٹیکس آرڈیننس پہ لکھا ہو ہے کہ یہ پورے پاکستان پہ اپلیکے وال ہوگا اور وٹیز ہولہ پاکستان جی بتائیں جی آپ میں سے کوئی بتائے وٹیز ہولہ پاکستان پورا پاکستان کیا ہے پاکستان کی بات ہو رہی ہے پورے پاکستان پہ پورا پاکستان ہے کیا یہ پورا پاکستان ہے یہ پورا پاکستان ہے وہ کھا سوال ہے یار ٹیکس کی بات نہیں کر رہا ٹیکس کو بھول جائیں آپ کے کانٹیک ٹیک پہ بھی یہی لکھا ہوئے اس کے لئے پھر ہمیں گائیڈنس ٹیوے نہیں لگانے ٹکے نہیں مارنے پھر ہمیں قانون کی طرف جانے اور قانون کون سا کنسٹیوشن وہ ہول آف پاکستان کو ڈیفائن کرتا ہے نمبر وان فور پروونسز ٹیک ہے چار صوبے تو پتہ ہی نا سب کو پتہ ہے ٹو آئی سی ٹی اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری وہ کسی صوبے کا حصہ نہیں ہے ٹیک ہے اور تھرڈ کہ اگر پارٹ وہ ماضی ہو گیا وہ ختم ہو گیا اگر پارٹ وہ ماضی ہو گیا پاکستان میں جو شامل کر لیں گے ہم وہ بھی ہوگا ٹھیک ہے جب سے پاکستان بنے ایک دفعہ ہم نے شامل کی ہے اور وہ کونس ہے گوادر گوادر was purchased in 1958 تین ملین ڈالر کے وقت ہم نے خرید تین ملین اس وقت تین ملین اکٹھے کرنے بھی مشکل تھے اس کے لیے انڈیا بھی شامل ہوا تھا یہ بھی خریدنا چاہ رہا تھا امان جو ہے اس کی ملکیت گوادر was not owned by پاکستان جس وقت 47 میں it was not part of پاکستان it was owned by امان مسکت اور امان یہ دو الہدہ سٹیٹ تھی بعد میں ایک ہی سٹیٹ اب مسکت ایک ہی سٹیٹ ہے تو اس سے ہم نے بقاعدہ پرچیز کیا تھا تو یہ اکلوتا علاقہ ہے بعد میں جب پاکستان کے ساتھ امریکہ کے حالات کچھ زیادہ خراب ہوئے تو اس نے امان سے ایک اپلیکیشن دلوائی کی ہمیں واپس کیا جائے لیکن وہ document اتنی solid بنی ہوئی ہے کہ وہ اس کا دعویٰ ختم ہو گیا تھا آج اس گوادر کی بنا پر آپ کے بہت سارے وینیوز اوپن ہو رہے ہیں otherwise وہ آپ کے لیے پوری threat ہوتی وہاں کوئی بیس کسی دشمن کی بنی ہوتی تو آپ کو لگ پتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اکلوتا ہے ازاد کشمیر is not part of Pakistan ذرا زین میں رکھیے گا GB is not part of Pakistan ان میں سے کسی میں نہیں ازاد کشمیر is independent state جس کا اپنا president ہے اپنا prime minister ہے ایسے ہی ہے نا ازاد کشمیر کے prime minister ہوتا ہے یا president ہوتا ہے governor یا وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا GB کا ہم نے یہی کیا ہوئے actually GB is part of کشمیر پتہ نہیں آپ ہیسے کو کتنا ایک جانتے ہیں مقبوضہ کشمیر ازاد کشمیر اور GB یہ سارا کشمیر ہے ٹھیک ہے 47 میں GB کے لوگوں نے خود fight کر کے اس علاقے کو ازاد کروایا تھا ازاد کشمیر کے علاقے میں مقامی لوگوں نے اور کچھ government of Pakistan نے اور کچھ اور لوگوں نے انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا اور یہ کچھ ازاد ہوا تھا سو ہمارے آئین کے مطابق ان علاقوں کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے انڈیا کی آئین کے مطابق بھی ایسے ہی تھا سوائے یہ دو تین سال پہلے جب آپ کو پتا ہے جو کچھ ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کو اس لیے پاکستان کے اندر مرچ نہیں کر رہے کہ اس وقت اگر پلی بی سائیڈ ہوتا ہے تو پھر ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ ہوں گے جو بحرل پاکستان کے ووٹ ہیں ٹھیک ہے سو اس کا مطلب کیا ہوا یہ آپ کا income tax audience یا جس بھی قانون پہ لکھاؤ کہ extend to the whole پاکستان وہ آزاد کشمیر پہ یا جی بی پہ apply نہیں ہوگا یہ جو ہے پارٹ آف پوروینس نہٹ فارمنگ پارٹ آف وغیرہ وغیرہ پارٹ کسی پوروینس کا حصہ نہیں لیکن پاکستان کا حصہ ہے یہ ٹرائبل ایریاز کی حوالے سے تھا اور ٹرائبل ایریاز ایک آئینی ایمیڈمنٹ کے تھو ان ٹو تھاؤزن ایٹین وہ اب سوبوں کا حصہ بنا دیئے گئے ہیں کوئی بلوچی سان کے کچھ کے پی کے اور ایک حصہ وہ پہلے ہی پاکستان میں اس میں پنجاب میں تھا پنجاب میں بھی کوئی ٹرائبل ایریاز تھا ڈیرہ غازی خان کے ساتھ اٹیج تھا ٹھیک ہے آج بھی وہاں پہ ہوئی ہے انہیں نہیں حرکات ویسے ہوں تو اور چیز ہے لیکن میں قانون کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے قانون کی بات تو یہ پہلی چیز نام کیا ہوگا نمبر ٹو اپلیکیبیلٹی کیا ہوگی اور نمبر تھری دیٹ آف انفورسمنٹ کہ کس تاریخ سے اپلیکیبل ہوگا اور تین چیزیں ہو سکتی ہیں محلی بات کرنیے دیٹی آفیه دیو throwsنگیز اٹیوری 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 پروسپیکٹیو فیوچر کی کسی تاریخ سے جیسے یہ جو قانون ہے انکم ٹیکس آرڈنس یہ سپتمبر 2001 میں بنا تھا اور اپلیکیبل ہوا تھا فرس جولائی 2002 ٹھیک ہے اور یا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ماضی کی کسی تاریخ سے اس کی مثال بڑا بدنام آپ کا قانون نیب آرڈنس جو ہے یہ نیب آرڈنس بنایا گیا تھا کہ جب قبضہ کیا تھا حکومت پہ پرویز مشرف نے 99 میں اور یہ اپلیکیبل ہوا تھا اگست 1988 اس کی کیا امیت ہے جی اگست 1988 ایک ڈکٹیٹر کیا تیارک ایکسیڈنٹ کی نظر ہوا تھا زیا اول حق اس دن فوت ہوا تھا اندازہ لگائیں کہ یہ کانون ہم نے کس نیت سے بنایا تھا اگر ریٹروسپیکٹیو بھی کرنا تھا تو فرم فورٹینتھ اگست کر لیتے 1947 تو پچھلے چونکہ بڑے ادوار جو تھے وہ فوجیوں کے تھے 58 سے لے کے بیچ میں تھوڑا سا کچھ چار ایک سال کا آتا ہے اس کا بھٹو کا ٹھیک ہے 73 سے 77 تک تو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں دنیا بھر میں یہ کانون ہے اور پاکستان میں بھی تھا کہ ریونیو لاز ماضی سے نہیں لگائے جا سکتے آج یا آج سے آنور لگاؤ گے لیکن ہمارے ہیں ایک بڑا مشہور جج گزرا ہے ساکب نصار اس نے انفرشنلی ایک ججمنٹ سپریم کور سے دیا جس کے مطابق اب یہ ریٹروسپیکٹیو بھی لگ سکتا ہے جو کہ بہت بڑا جرم ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا اور اس دفعہ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس گورنمنٹ نے پشلی گورنمنٹ نے بھی یہی کیا تھا کہ کانون آج بنا ہے یا کم جلائی سے اپلی کیول ہے اور پشلے سال سے اپلی کیول ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پرمیریلی ریونیو لاؤز کیناٹ بی امپوسٹ فرم پاسٹ تو یہ چیز اچھا اس کے بعد لاؤ بزارتے خود کیا ہے بھئی لاؤ اچھا ہم نے پڑھنا کہاں سے ہے چونکہ پڑھائی آج سے شروع ہوگی تو آج سے پڑھنا بھی یہ جاگے ایک تو یہ کتاب ہے انٹروڈکشن ٹیکسیشن اس کا ٹونٹی تھرڈ ایڈیشن اس سے پچھلے ایڈیشن آپ کے لیے کارامت نہیں ہوگا ٹھیک اور یہ میری لکھی ہے اس کا ٹونٹی تھرڈ ایڈیشن وحید بوک آؤس پہ آویلیبل ہوگی باقی بھی شاید دکانوں پہ ہو ٹھیک ہے وہاں سے مل جائے گی اور پھر ہم نے جو آئی کیپ کی سٹڈی ٹیکس ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اور تیسری چیز جو پاسٹ پیپر سے ہیں پیکٹس کٹ آف آئی کیپ اس کو بھی ہم دیکھیں گے تو یہ تین ہمارے سورسیز ہوں گے بھی سٹڈی کی ٹھیک ہے اچھا لاب ذاتے خود کیا ہوتا ہے جی آپ نے بزنس لاز یا کچھ پڑے ہوں گے نا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی لاب کیا ہوتا ہے اچھا اگزامینر نے جو اپنے کمنٹس میں بار بار لکھا ہے نا اس میں یہ لکھا ہے کہ ارائلیونٹ چیزیں بیان ہوتی ہیں سپیسیفک ہونے نہیں پتا نہیں پتا وہ مسئلہ ہی نہیں سیکھنے کے لیے تو آئے ہیں نا ٹھیک ہے نا میرے حساب میں یہ جب بزنس لاز پڑھائے جاتے ہیں اس میں ان چیزوں کو کلیر ہو جانا چاہیے جب جو بھی لاؤ کا پہلا پیپر ہے نا اس میں یہ ہو جانا چاہیے اس کی سب سے چھوٹی اور کمپریینسیو ڈیفنیشن کیا ہے یہ سب سے چھوٹی ڈیفنیشن ہے کہ جس کے پاس اپنے احکامات پہ عمل درامت کروانے کی مشینی موجود ہو اختیار موجود ہو اس کی جو احکامات ہیں that is time that is law ٹھیک ہے قرآن میں بار بار لکھا ہے نواز پڑھو اللہ میں یہ کیا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے نہ پڑھو ٹھیک ہے سٹیٹ مشینری اس پہ قانون سازی کر کے آپ کو ڈنڈے سے نواز نہیں پڑھا سکتی تو that is not law ٹھیک ہے that is not law ہاں جی جھوٹ نہیں بولنا یہ کام نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہ اخلاق کیا تو ہو سکتے ہیں that is not law لیکن before the court of law اگر آپ غلط document پیش کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو اس کی سزا موجود ہے that is law ٹھیک ہے so commands of the sovereign یہ سب سے چھوٹی definition ہے this is termed as a rule of conduct imposed and enforced by the sovereign traffic signal بنا دیئے اس کو codify codify کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے قانون بنا دینا جب یہ لفظ codify کہتے ہیں قانون کی نظر میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ bill سے گزر کے act کی شکل میں آ گیا ہے کوٹ بن گیا ہے تو چونکہ اس کو کر دیا ہے اب اگر اشارہ کوئی break کرے گا تو قانون میں گنجائش موجود ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے this is law ٹھیک ہے لیکن اگر فرض کریں کہ کسی چورائے میں یا سگنل نہیں ہے کچھ نہیں ہے traffic pass جاتی ہے دو چار بندے سامنے آتے ہیں اور وہ آ کے volunteer ہو کے تو اس کو صاف کرانے کی کوشش کرتے ہیں اگر کوئی ان کی نہیں مانتا تو وہ کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو that is not law حالانکہ کام وہی کر رہے ہیں جو ایک traffic sergeant کر رہا ہوگا وہ اگر کر رہا ہے اور اس کی نہیں مان رہے تو قانونی طور پر سزا دی جا سکتی ہے قانون موجود ہے تو this is law اب sources of law کون کون سے ہمارے پاس کہاں کہاں سے آتے ہیں تو سب سے بڑا sources is constitution ٹھیک ہے constitution constitution اس میں بقاعدہ ایک لسٹ موجود ہے جسے آپ legislative list کہتے ہیں کہ کن کن کاموں کے لیے federal government قانون سازی کر سکتی ہے اور کن کاموں کے لیے provincial government کر سکتی ہے اب جن کے بارے میں کاوک ہیں ان کے بارے میں provincial government کر سکتی ہے مثال کے طور پر agricultural income tax federal government اس کے بارے میں قانون سازی کر ہی نہیں سکتی لگا ہی نہیں سکتی صوبے قانون سازی کر سکتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز then اگر ٹیکس کی بات کریں income tax کی بات کریں تو income tax ordinance اچھے یہ اتنا شاندر طریقے سے drafted قانون ہے میں نے کہا سپتمبر دو آزار ایک میں یہ بنا تھا اس کے لیے اس وقت کی federal government نے ایک australian professor university کے پروفیسر لی کو انگیج کیا تھا 2.5 ملین ڈالر پہ کیے تھے 3 ملین میں ہم نے گوادر لیا تھا تو ڈھائی میں یہ آرڈنس لیا ہے اور یہ جب اس نے دیا تھا it was so badly drafted کہ ٹیکس بار کے فورم پہ ہم لوگوں نے صرف ایک ہفتہ تھا جس کے اندر اس کو دیکھنا تھا جیسے آپ نے کہا 1.1 1.2 لیا ہوتا ہے وہ یونیورسٹی پروفیسر وہ جناب اس نے کہہ دیا کہ جناب یہ خالی چھوڑ دی ہیں مستقبل میں جب کبھی قانون سازی کریں گے اس قسم کی وہ چیزیں تھیں اور بہرحال جب یہ بن گیا اور اس کے بعد implement ہوا on 1.1 2002 تو یہ دنمیانی پیرڈ میں قانون بن گیا اور implement ہونے سے پہلے وہ قانون جس کی total section 240 تھی 322 amendments کرنی پڑی اس میں اتنا خوبصورت drafted یہ قانون ہے اس کا مطلب ہے کہیں کہ آپ کو یہ چکر بھی دے گا لیکن انشاءاللہ ان چکروں سے ہم آسانی سے نکل جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر بہت گمپیر areas آپ کے slivers میں نہیں ہے tax withholding آپ کے slivers میں نہیں ہے اور بہت ساری چیز آپ کے slivers میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو income tax ordinance اور اگر sale tax کی بات کریں گے تو sale tax act ٹھیک sources up then ہر قانون کے تابع rules ہوتے ہیں income tax rules اور وہ 2002 کے act ordinance اور rules میں فرق کیا ہے act your ordinance is substantial law main قانون یہ اور اس کے نیچے جو rules ہیں جیسے آپ کے ICAP کے rules ہیں کیا ہیں کس کے تحت آپ کے registration ہوتی ہے ICAP by laws تو لفظ rules by laws یا regulations یہ تین terms استعمال ہوتی ہیں یہ ایک ہی مختلف اگر مختلف ہے ایک ہی مطلب ہے تو یہ جو ہیں these are subordinate laws subordinate law اس کا مطلب ہے کہ اس کے تابع رہتے ہوئے بلکل ایسے جیسے آپ سمجھ لیں کہ قرآن میں بار بار نماز پڑھنے کا حکم ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل کہیں کہیں مل جاتی ہے کہ جی آپ نے کن اوقات میں نماز پڑھنی ہے اور ان اوقات کی بنا پہ بھی ایک فرقہ موجود ہے جو کہتا ہے صرف تین وقت کی نماز ہے پانچ وقت کی نماز نہیں پھر یہ بھی ہے کہ پاک صاف ہو جاؤ اور قبلہ رکھ کر لو لیکن باقی باری کی اس میں نہیں نماز کے اندر کی پڑھ نماز کی کی نماز کی کی چیز ہو کی اس میں کی پڑھ یہ نہیں دیا ہو یہ قرآن میں نہیں یہ کان سے ملتا ہمیں حدیث سے قرآن is the substantial law and حدیث is the procedural law ٹھیک ہے اب حدیث میں کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو قرآن سے متصادم اسی طریقے سے rules میں کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو main ordinance سے متصادم ٹھیک پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں notifications notifications کے لیے sro term استعمال ہوتی ابھی statutory regulatory order یہ بھی ایک subordinate قانون سازی کا ایک طریقہ ہے اس کے نیچے پھر circulars ہوتی اور آخر میں جو سب سے اوپر چھا جاتے ہیں that is court judgments یہ آپ کے چھے sources آفتی income tax law اب circular صرف ایسے ہیں circular چیز کے لیے ہوتی ہے تاکہ ایک ہی قسم کا procedure سارے لوگ adopt کریں these are issued for the guidance of the text department officials notifications and circulars are issued by FBR text کی اگر ہم بات کریں کپلا کی بات کریں تو then SECP اسی طریقے سے جو بھی regulatory body ٹھیک ہے لیکن circulars are not binding on the taxpayer taxpayer اس کو جی چاہے مان لے چاہے تو رد کر لیکن notifications جو ہیں وہ سب لوگوں کو ماننے ہوتے ہیں circular صرف tax والوں پہ binding ہے اگر اگر سب میں لگ دی اور آپ نے کی ہے اور کوئی officer اس کو رد نہیں کر سکے گا کیونکہ you are acting on behalf of that particular circular ٹھیک ہے اور court judgments یہ interpretation of the statutes ہوتی ہے قوانین کی interpretation یہ کرتے ہیں تو پھر اس کو بھی ہم source of law سمجھ دیں تو آج کے لئے اتنا کافی ہے کوئی چیز پوچھ نہیں ہو بحید کے پاس بھوک آویلیبل نہیں واقعی چکی ہے چلیں اس کے بعد کلاس ختم ہوتی ہے تو ان سے پوچھ لیتے ٹھیک ہے آجی اور کوئی چیز پوچھنے والی لیکن یہ ہے کہ ہم جتنا تھوڑا پڑھ رہے ہیں اس کو کائنلی جا کے اچھے طریقے سے پڑھیں تھوڑا سا یہ یاد کرنے میں زیادہ سے زیادہ گھنٹہ لگ جائے گا اس سے زیادہ نہیں لگے گا اور اگر اتنا ڈیلی ایک گھنٹہ دے لیں تو اس سبجیکٹ سے فیل ہونے کی کوئی تک نہیں بنتی کنجائش نہیں رہتی لیکن کلاس میں سمجھ آگیا خیر ہے جی یہ دیکھ لیں گے پہلے وہ پیکٹس تو کر لیں تو پھر جب انڈ پہ جا گے دیکھیں گے تو پھر کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی پھر کر مچ جائے گا ٹھیک جی تینک جی